اور یہ جس کا پیٹ خراب ہے یہ تضابیت عموماً جب تضابیت ہوتی ہے تو گلے میں کھٹے ڈکار آتے ہیں جلن ہوتی ہے واللہ اس جلن کا سب سے بہترین علاج اپنا مو کا دھوک اٹھا کرو اور اس کو نگل لو یہ اس کا بہترین علاج ہے اور جب میں نے یہ لوگوں کو بتانا شروع کیا نا ایک لکمے کو اتنا چباؤ جتنے تمہارے دانت ہیں پتیس بار اس کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی پتیس بار چبانے پہ جتنی بار آپ چیز کو چباتے ہیں اتنی بار سلیوری گلینڈ سے سلائیوہ کا ڈراؤپ پر ڈیوز ہوتا ہے جتنی بار آپ کھانے کو چبائیں گے اور خاص طور پہ وہ زخم جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا جب جانوروں کو زخم ہوتے تھے وہ اپنے زخم پہ کیا کرتے تھے اس کے اوپر لکھ کرتے تھے اس کو چاٹتے تھے اور ان کے زخم ٹھیک ہو جاتے تھے آج کتنے لوگ ہیں جن کے موں میں زخم ہیں جن کے خوراک کی نالی میں زخم ہیں جن کے میدے میں زخم ہیں جس کو پیپٹیکل سر کہتے ہیں کتنے لوگ ہیں جن کی آنٹوں میں زخم ہے السریٹی بولائٹیز جس کو کہتے ہیں کتنے لوگ ہیں جن کے اندر فشر ہیں کتنے لوگوں کے اندر فیسیولہ ہے وجہ کیا ہے یہ سارے زخم کیوں بن گئے میرے محترم بھائی اور بہنوں ہم نے کھانے کو چبانا چھوڑ دیا ایک بار ایک لکمے کو بتیس بار چبا کے دیکھو کیونکہ قرآن کہتا ہے ہم نے انسان کو بتیس دان دیئے اور سائنس بتاتی دان چار طرح کے ہیں آٹھ دانت ہے ایک لوگ والے جس نے کھانے کو کاٹنا ہے آٹھ دانت ہے دو لوگ والے جس نے کھانے کو پھاڑنا ہے آٹھ دانت ہے تین لوگ والے جس نے کھانے کو چیرنا ہے اور آٹھ دانت ہے چار لوگ والے جس نے کھانے کو پیسنا ہے اب شیطان کو پتہ ہے اگر یہ کاٹے گا پھاڑے گا چیرے گا پیسے گا تو وہ کھانا پانی بنے گا وہ گودہ بنے گا وہ پیس بنے گا وہ دماغ میں کیا ڈالتا ہے جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو اور ہم سب جانتے ہیں جلدی کا کام کس کا ہے شیطان کا وہ ہمیں کھانے کو نہ کھانے کو نہ کھانے دے گا نہ پھاڑنے دے گا نہ چیرنے دے گا نہ پیسنے دے گا نہ وہ گودہ بنے گا نہ وہ پیسٹ بنے گا نہ وہ رس بنے گا وہ جو رس ہے وہ آپ کے پیپٹی کلچر کا علاج ہے موسیقی